بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہتے جانشین ہمارے چہتے امام اور چودہ معصومین میں چھٹے محترم فرد ہیں آپ کے والد ماجد شہدہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ جناب شہ زنان اور شہربانوں تھی آپ اپنے عباؤ اجداد کی طرح امام منسوس معصوم علم زمانہ اور افضل کائنات تھے علماء کا بیان ہے کہ آپ علم زہد عبادت میں حضرت حسین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے آپ کے صحاب اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے آپ پندرہ جماعت صافی ارتیس ہجری یوم جمع بقام مدینہ میں پیدا ہوئے آپ کا اسم گرامی علی کنیت ابو محمد ابو الحسین اور ابو القاسم تھی آپ کے لقاب بے شمار تھے جن میں زین العابدین سید الساجدین سجاد اور عابد زیادہ مشہور تھے امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین قسرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین ایک شب نماز تحجت میں مشغول تھے کہ شیطان ازدہے کی شکل میں آپ کے قریب گیا اور آپ کا رجان کامل بارگاہ کی طرف تھا وہ ذرا بھی اس کے اس عمل سے متاثر نہ ہوئے اور نماز میں مسروف مشغول رہے بلا آخر وہ آجیز آ گیا اور امام نے اپنی نماز بھی مکمل کر لی اس کے بعد آپ نے اس شیطان پر تماشا مار کر دور ہٹا دیا اس وقت حاکیف سے غیبی نے انت زین العابدین کی تین بار صدا دی اور کہا بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو اور اسی وقت سے آپ کا لکب زین العابدین مشہور ہو گیا حضرت امام زین العابدین کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریبا ہر خیر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے جب کلام خدا کی آیتیں سجدہ پڑتے تو سجدہ کرتے جب دو شخصوں میں صلاف کراتے تو سجدہ کرتے اس سجدوں کی وجہ سے آپ کا لکب سجاد بھی ہے ایک دن امام زین العابدین جبکہ آپ کا بچپنا تھا ایک دن آپ بیمار ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بیان کرو تاکہ میں تمہارے لئے وہ چیز پراہم کروں آپ نے عرض کی بابا جان اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے گزا و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش و مسرور ہو گئے اور فرمانے لگے بیٹا تم نے بڑا مسررت اور معرفت خیر جواب دیا ہے تمہارا جواب بلکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب منجنیخ میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تھا تو آپ وضاؤں میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے آپ سے پوچھا تھا حل لقفلا بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں اپنے پالنے والے سے جس طرح آپ کی عبادت گزاری میں پیروی نممکن ہے اسی طرح آپ کی شان عبادت کی رکمی ترازی بھی رشوار ہے ایک وہ ہستی ہے جس کا مطمئے نظر مابوت کی عبادت اور خالق کی معرفت ہی کو سمجھتا ہو اور علم معرفت میں حد درجہ کے کمال رکھتا ہو اس کی شان عبادت کو ستائے کرتاس پر کیوں کہ لائے جا سکتا ہے اور زبان کلم اس کی ترجمانی میں کس طرح کامیابی حاصل کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کی بے انتہا کاوش کے باوجود آپ کی شان عبادت کا مظاہر نہیں ہو سکا آپ کی ازواج متحرات حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں ان میں سے صرف آپ کا بیٹا امام محمد باکر ہیں جن کو امام کا شرف ملا علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کے یارہ بیٹے اور چار صاحبزادیاں ہیں حضرت امام محمد باکر عبداللہ، حسن، زید، عمر، حسین، عبدالرحمن، سلیمان، علی، محمد ازگر، حسین ازگر، ختیجہ اور امِ کلسوم ہیں آپ عبادت کی اس منزل پر فائز تھے جس پر کوئی بھی فائز نہیں ہو سکا سلسلہ میں اربابِ علم اور صاحبانِ کلم جو کچھ کہہ سکے اور لکھ سکے وہ یہ ہے کہ آپ کا حلیہ مبارک کچھ ایسا تھا کہ آپ کا رنگ گندم گون اور آپ کا حسن و جمال سیرت و کمال میں نہایت ہی ممتاز تھے آپ کا چہرہ مبارک پر جب کسی کی نظر جاتی تو وہ آپ کا احترام کرنے اور آپ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جاتا آپ صاف کپڑے پہنتے تھے اور جب بھی راستے میں چلتے تھے تو نہایت خشو کے ساتھ راہِ روی میں آپ کے ہاتھ زانوں سے باہر نہیں جاتے تھے وضو نماز کے لئے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی پر نماز کا دار المدار ہوتا ہے امام زین العابدین جس وقت مقدمہ نماز یعنی وضو کا ارادہ فرماتے تھے آپ کے رغے روپ میں خوفِ خدا کے اثرات نمائع ہو جاتے تھے جب آپ وضو کا ارادہ فرماتے تھے اور وضو کے لئے بیٹھتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جائے کرتا تھا آپ کو عبادت گزاری میں امتیازِ کامل حاصل تھا رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا اور خوفِ خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جائے کرتی تھی اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوچ جائے کرتے تھے اٹھائیس رجب چالیس ہجری کو آپ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی ہمراہ مدینہ سے رہوانہ ہو کر مکہ موازمہ پہنچے چار ماہ کے قیام کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر دو محرم الحرام کو کربلا آئے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ بہت علیل ہو گئے اور آپ کی علالت نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ آپ امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت اور اس کے بعد تک اس قابل نہ ہو سکے کہ میدان میں جا کر شہادت کا مرتبہ حاصل کر سکے تا اہم ہر اہم موقع پر آپ نے جذباتِ نصرت کو بروئی قادلانے کی کوشش کی جب کوئی آوازِ استغاثہ کان میں آتی آپ اٹھ بیٹھتے اور میدان کا رکھ کر لیتے شدتِ مرز کے باوجود جا پہنچنے کی کوشش کرتے امام کے استغاثے پر آپ خیمے سے باہر نکل آئے اور ایک تلوار لے کر میدان کا عظم کر دیا ناغہ امامِ حسین علیہ السلام کے نظر آپ پر پڑ گئی اور انہوں نے جنگاز سے بقولِ حضرتِ زینب علیہ السلام کو آواز دی کہ بہن سید سجاد کو روکو ورنہ نسلِ رسول کا ختمہ ہو جائے گا حکمِ امامِ حسین علیہ السلام سے پی بی زینب نے سید سجاد کو میدان میں جانے کے لیے روک دیا یہی وجہ ہے کہ سیدوں کا وجود نظر آ رہا ہے اگر امامِ زین العابدین علیل ہو کر شہید ہونے سے نہ بچ جاتے تو نسلِ رسول صرف امام محمد باقر علیہ السلام میں محدود رہ جاتی مرض اور علالت کی وجہ سے اب درجہِ شہادت پر فائز نہ ہو سکے واقعی کربلا کے بعد دشمن نے امامِ زین العابدین کو اس طرح جنجورہ کہ آپ اپنی بیماری بھول گئے آپ سے کہا گیا کہ ناکوں پر سب کو سوار کر دو اور ابنِ زیاد کے دربار میں چلو سب کو سوار کرنے کے بعد آلِ محمد کا سارا سمان خپیوں بہنوں اور تمام محضرات کو لیے ہوئے داخلِ دربار ہوئے حالت یہ تھے کہ عورتیں اور بچے رسیوں میں بندے ہوئے لوہے میں جکرے ہوئے دربار میں پہنچ گئے آپ چونکے ناکے کی پشت پر سمل نہ سکے اس لئے آپ کے پیروں کو ناکے کی پشت پر باندھ دیا گیا تھا دربارِ کوفہ میں داخل ہونے کے بعد آپ اور محضراتِ اسمت قید خانے میں بند کر دی گئی ساتھ روز کے بعد آپ سب کو لیے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوئے اور انیس منزلیں تیہ کر کے تقریباً چونتیس یوم میں وہاں پہنچے چودہ ربی روول کو بدھ کے دن آپ دمشق پہنچ گئے اللہ اے صبرِ امامِ زین العابدین بہنوں اور پھپیوں کا ساتھ لبِ شکوہ پر سکوت کی حدودِ شام کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کریاں پیروں میں بیری گلے میں خادرِ توق پڑا ہوا تھا اس پر مسلسل لوگ آگ برسا رہے تھے اس لئے آپ نے بادِ واقعے کربلا ایک سوال کے جواب میں الشام 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 فرمایا تھا شام پہنچنے کے بعد کئی گھنٹوں یا دنوں کے بعد آلِ محمد کو دربار میں داخل کیا گیا پھر قید خانے میں بند کر دیا گیا تقریباً ایک سال مشاکتیں جھیلی قید خانے بھی ایسا تھا کہ نماز پڑھنا بھی مشکل تھی واقعے کربلا کے بعد حضرتِ زین العابدین علیہ السلام نے بہت جگہ میں خطبات دیئے جہاں میں آپ کے بابا کو بولا جاتا آپ فوراً بول پڑتے جب آپ کوفہ آئے آپ نے وہاں خطبہ دیا اور ایک اور خطبہ آپ نے دمشق میں دیا اور جب آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے آپ نے وہاں بھی خطبہ دیا اس واقعے کربلا کے بعد تقریباً چالیس سال زندہ رہے مگر لطف زندگی سے محروم رہے فرزندِ رسول امام زین العابدین کی زندگی مبارک میں حضرتِ مقتار بن عبی عبیدِ سقفی قتلِ حسین کا انتقام لینے کے لیے میدان میں نکل آئے امام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور انہوں نے قاتلانِ حسین سے چون چون کر انتقام لیا آپ اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر فرما رہے تھے لیکن آپ کے روحانی اقتداد کی وجہ سے بادشاہ وقت ولید ابن عبد المالک نے آپ کو زہر دیا آپ پچیس محرم الحرام نبے ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے آپ کی قبرِ مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقی میں واقع ہے آئے سجدوں کی قسمت سبر گئی سجاد آئے سجدوں کی قسمت سبر گئی فرشِ ازا سے اٹھے تو محسوس پاک محسوس شقریہ